اسلام علیکم اس وقت ہمارے پاس ہے سوکٹ آؤٹپٹ 3 پن ٹھیک ہے پاور پلک اچھا اس میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ہم سڑا سمجھیں گے کوشش کریں گے یہ 2 پن ہے پلس ارب کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے یہ ہے 220 یہ لکھا ہوا ہے 20 امپیر کا ہے ہم اس پہ حد ست 20 امپیر ڈال سکتے ہیں صحیح ہے اور اس کے بعد 250 وولڈ پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ بوش کمپنی کا ہے اچھا مزی کی بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو الیکٹرک آئٹم ہیں وہ تھوڑے بہترین ہیں اچھے چلتے ہیں ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوا ہے میڈن پاکستان ٹھیک ہے میں کسی کنٹری کو نہیں کہتا لیکن جو چیز بہتر ہے وہ بہتر ہے یہ آئی ایس او سے منظور شدہ ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ پاکستان کی الیکٹرک کے چیزیں کچھ بہتر ہی ہوتی ہیں حاصل روپہ پاکستان کے اول کیا ہی کہنے ہیں اس کے اچھا اس میں جو ہے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ ال کا مطلب ہوتا ہے لائن یہاں پہ لائن لگ جائے گی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آ جاتا ہے ان کا سمبل دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ ان یا نیوٹل لگ جائے گا اچھا یہ سمبل جو دیکھ رہے ہوں گے یہ آ رہا ہوگا یہاں پہ ارت کی بار لگ جائے گی تو اس طرح سے یہ کنیکشن لگنے کے بعد اچھا نٹ لوس کر کے تار لگا کے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ بوش کپ دیکھر جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ آف اب ہم اس کو جب اون کریں گے تو کرنٹ پاس ہو کے یہاں جائے گا نیوٹل آل ریڈی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ارت بھی اٹیچ ہوتا ہے اچھا بٹن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف فیس کے ساتھ ہوتا ہے نہ ارت کے ساتھ ہوتا ہے نہ نیوٹل کے ساتھ ہوتا ہے اس میں جو بوش کمپنی کے بہترین چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کبھی بھی کوئی چیز لیں تو آپ اس کی پاور چیک کریں اپنے امپیر کا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں گے آپ اور سے اگر دیکھیں گے تو یہاں بیس امپیر لکھا ہوا ہے دو سو پچاس ورڈ لکھا ہوا ہے میڈن پاکستان لکھا ہوا ہے پھر کہوں گا پاکستان کی چیزیں بہتر بہتر ہوتی ہیں صحیح چلتی ہیں ٹھیک ہے بوش کمپنی کا ہے ان میں یہ چیز پاکستان کی چیزوں میں یہ چیز بہتر ہوتی ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اچھی بری وہ لکھ دیتے ہیں اب کسٹمر کے اوپر ہے ہم بولتے ہیں پاکستان کی چیز بہتر نہیں ہوتی ارے بھائی کیسے بہتر نہیں ہوتی پہلے آپ یہ چیز دیکھیں جو چیز لکھی بھی ہے وہ ہے کہ نہیں جو دبے پہ لکھا ہوا ہے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے اب جن کو کام سمجھ آتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہوں گے ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ